حضر معمول نور سے لے کر سوٹر جس طرح میں نے آپ کے پرسو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا عوامی اتحاد بارٹی کو کشمیری عوام میں ایک کریڈبل آلٹرنیٹ کی طرح ایکسپٹ کیا ہے ہمارے اس پورے کاروان میں قداور شخصیات جوائن کر رہے ہیں آپ نے پرسو بھی دیکھا آج بھی دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کنٹینیوزلی جو یہاں کے پرامینٹ پرسنلٹیز ہیں جمہوں کشمیر کے وہ انجینئر رشید صاحب اور ان کی پارٹی عوامی اتحاد پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ وہ بی جے پی اور نیشنل کانفرنس پی ڈی پی 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 پلز کانفرنس اپنی پارٹی کو لے کر سبوں کے ساتھ ایک ساتھ ہم مل جل کر ان کا مقابلہ کریں گے تاکہ ہم جمہوں کشمیر کی خوشحالی جمہوں کشمیر کے عوام کے عزت و وقع کے لیے بات کر سکیں ہمارے ساتھ جو آج ایک قداور شخصیت ہمارے اس اپنے ہی کارواں میں شامل ہو رہے ہیں وہ ہمارے نور کشمیر سے ایک پرامینٹ لیجسلیٹر ممبر آف لیجسلیٹر کونسر رہے ہیں جناب یاسی ریشی صاحب یاسی ریشی ایک مایاناز لیجسلیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پرامینٹ پرسنلٹی ہے اور ایک بزنس کمیٹی کے ایک مانے جانے شخصیت کے مانے جانے شخصیت مانے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ واگورا کرینی سے ہمارے ساتھ جو جڑ رہے ہیں انہوں نے نوکری چھوڑ کر نوکری قربان کی عوام کی خدمت کے لیے انجنر رشی صاحب کے مشن کے لیے اس تحریک جو لوگوں کی تحریک ہے خوشحالی کے لیے عزت و وقع کے لیے اس میں شمولت اختیار کی جو باٹنی کے ایک مشہور پروفیسر مانے جاتے ہیں انہوں نے نوکری چھوڑ کر عوامی اتحاد پارٹی میں شمولت اختیار کی چونکہ ہم روایتی پارٹیاں نہیں ہیں انجنر صاحب سے کل انجنر صاحب کے بیٹے ملاقی ہوئے تو انجنر صاحب کی ایک میسیج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں انجنر صاحب نے وہاں سے ایک حلف نام جاری کیا ہے جو بھی ہمارے ساتھ شامل ہوگا انجنر رشی صاحب کے اس میں شامل ہوگا کاروان میں شامل ہوگا وہ پہلے آپ کے سامنے آپ کے وسادت سے عوام تک اپنا حلف لیں گے اس کاروان میں ہمارے ساتھ کنگن میں ایس ٹی کے ایک اور قدعور شخصیت آج جوائن کر رہے ہیں جو کہ ایک پرامینٹ بزنس مین ہے سینڈرل کشمیر کے اور ایڈوکیٹ بھی ہیں وقالہ کی مہارت رکھتے ہیں جناب راجہ اشرف علی صاحب یہ بھی یہاں پر موجود ہیں میں اپنے پارٹی کے جنرل سیکسٹری صاحب سے گزارش کروں گا وہ ان تین نئے جو ہمارے ساتھی آج عوامی اتحاد پارٹی میں جڑے ہیں انجنر رشی صاحب کے کاروان میں جڑے ہیں ان سے حلف لے جناب ایڈرل سیکسٹری صاحب اور یہ تین حضرات ان سے وقف لیں گے پہلے یاسر صاحب کھڑے ہو جائیں گے میں جو بولوں گا وہ آپ بھی بولیے گا ساتھ میں میں جو کہ اے پینے بطر امیدوار حل کا انتخاب سونہ واری ریاستی اسمبلی سے نامزد کیا ہوں اس بات کو لے کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جان کر اقرار کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں انجنر رشی صاحب اور جمہو کشمیر کے لوگوں کے حقوق عزت وقار اور خود احسابی پالسی کی تقبیل کے لیے اور ہر اس سیاسی تحریک کے لیے کام کروں گا اجد جہد میں اگر مجھے مشکل سے مشکل حالات کا سامنا بھی کرنا پڑے دریگ نہیں کروں گا اگر مجھے اس حق و باطل کی لڑائی میں انجنر صاحب کی طرح سخت سے سخت مشکلات کا سامنا کروں گا یا کسی اور جگہ بھی جانا پڑے اس کے لیے بھی تیار ہوں میں وعدہ بند ہوں اپنے عوام اور اپنے قائد انجنر رشید صاحب سے خلف کرتا ہوں جزاکاللہ جسر پروفیسر 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 نسیر صاحب میں میں نسیر عامر راتھر الیاس نسیر بوٹنی والد والد غلام نبی راتھر ساکن واگورہ بارام اللہ جو کہ اے اے پی نے بطور امیدوار بطور امیدوار خلقہ انتخاب خلقہ انتخاب کریری واغورہ ریاستی اسمبلی سے نامزد کیا گیا ہوں اس بات کو لے کر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جان کر اقرار کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں انجینئر رشید صاحب اور جمعہ کشمیر کے لوگوں کے حقوق عزت وکار اور خود احتسابی پالشی کی تکمیل کے لیے اور ہر سیاسی تحریک کے لیے کام کروں گا اس جدوجہد میں اگر مجھے مشکل سے مشکل حالات کا سامنا بھی کرنا پڑے در ایک نہیں کروں گا اگر مجھے اس حق و باطل کی لڑائی میں انجینئر صاحب کی طرح سکت سے سکت حالات کا بھی سامنا کرنا پڑے یا کسی اور جگہ یا کسی اور جگہ بھی جانا پڑے اس کے لیے بھی تیار ہوں میں وعدہ بند ہوں اپنے عوام اور اپنے قائد انجینئر رشید صاحب سے حلف کرتا ہوں شکریہ راجہ صاحب جناب ایڈوکیر راجہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں راجہ اشرف علی خان ولد ولد راجہ ابو الحسن خان ساکھنا ساتھین تحصیل واہنگک کنگن دسٹرک گاندربر جو کہ جو کہ عوامی اتحاد پارٹی نے عوامی اتحاد پارٹی نے بطور امیدوار بطور امیدوار خلقہ انتخاب حلقہ انتخاب کنگن اسٹی کنگن اسٹی ریاستی اسمبلی سے نامزد کیا گیا ہوں ریاستی اسمبلی سے نامزد کیا گیا ہوں اس بات کو لے کر اس بات کو لے کر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جان کر اقرار کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں انجینئر رشید صاحب اور جمع کشمیر کے لوگوں کے حقوق عزت وقار اور خود احساسابی پالسی کی تکمیل کے لیے اور ہر سیاسی تحریک کے لیے سیاسی تحریک کے لیے کام کروں گا